اگر آپ سونستے ہیں پچیس سال کے بعد ہندوستان کے عوام کام نہیں کر سکتی ویکنس لگ رہا ہے آپ کو تو آج ستر سال ساٹھ سال تک آپ لوگ راجنیتی میں ہیں تو آپ لوگ راجنیتی کر سکتے ہیں ستر اسی سال تک وہ لوگ پچیس سال کے بعد کیا جاب نہیں کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو سوچنا چاہیے آج نرندر موڈی جی کی ایج کیا ہے کیوں آس تک تم لیڈرشپ میں ہیں تم بھی استفاہ دے کے جاؤں نا پھر یہ بلکل جو ہے نا ایک گھٹیا خسم کا مزاق ہے جو اگنی پت سکیم انہوں نے لے کے آئے ہیں جو چار سال جاب دیں گے اس کے بعد ان کو ٹیمپوری بیسک پہ ہے بلکے ان کو ریٹارٹ بھی کر دیں گے کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا پروٹیس کانپور اور راچی کچھ ڈسٹیک میں ہوا تھا وہاں پہ فائرنگ وغیرہ کر کے کچھ لوگوں کی جان گئی ہے آج اتنا بڑا پروٹیس کیا جا رہا ہے آج چکہ جام کیے ہیں ریلوے کو رکے ہیں ریلاؤں کو جلائے جا رہا ہے بسوں کو جلائے جا رہا ہے آج جنتہ پریشان ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان کو مجبور کی ہے پریشان کی ہے تکلیف میں دالی ہے اسی لئے انہوں نے روڈ پہ آکے پروٹیس کر رہے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس ان کے پاس ان کا کیمپیننگ یہی ہوتا ہے ان کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے لیڈرز کو کہ جو ہے نا ہر خام کو ٹارگیٹ کرے زیادہ سے زیادہ مینوریٹی کو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرے ان کو اکسہ ہے ان کو غصے میں لے کے آئے وہ لوگ روڈ پہ آئیں گے پروٹیس کریں گے پھر لوگ اس کا تماشہ دیکھیں گے تو ہندوستان کی یہ عزت اور شان شوقت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر اور ان کی پولیسی لگی ہے اس کو جانتہ اچھی طریقے سے اس کو جواب دے گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی دو ہزار چودہ سے جب سے آئی ہے ای وی ایم مشین کو ہی لے کے کبھی وہ لوگ اگنس میں بات نہیں کیے کیونکہ اس کا بینیفیٹ بھارتی جنتہ پارٹی والے سیدھا سیدھا لے رہے ہیں ملک کے حالات ہیں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ملک گھر میں اتجاز چھل رہے ہیں ایٹی پی گورنیمنٹ کی جو اسکیمز ہیں جو پولیسیز ہیں اس سے لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اگنی پتھ جو ایشیو ہے ہندوستان کے اندر میلٹری جو ہمارے دیش کی سرکشہ کے رکشہ کرنے والے جو رکشک ہیں ہمارے دیش کے ان کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے اور لوگوں کو دو لاکھ پر یہ نوکریان دیں گے اسٹیٹ میں اور سنٹرل میں بول کے بھارتی جنتہ پارٹی وعدہ کر کے الیکشن جیت کے آئے یہ لوگ آج لوگوں کے جابوں کے ساتھ ہندوستان کی عوام کے ساتھ جو ایک مزاق کیا جا رہا ہے یہ بلکل جو ہنا ایک گھٹیا خسم کا مزاق ہے جو اگنی پد سکیم انہوں نے لے کے آئے ہیں جو چار سال جاب دیں گے اس کے بعد ان کو ٹیمپوری بیسک پہ ہے بلکہ ان کو ریٹارٹ بھی کر دیں گے تو ان کی پولیسی ہے کہ کچھ بی جے پی آر ایس ایس کے بندوں کو لے کے یہ ٹرین کرنے کی پولیسی ہے تو اس کے لیے ہندوستان کی عوام اس کو جو ہنا ٹوٹرلی کنڈم کرتی ہے اور آج ہندوستان کے ہر کونے میں ہر شہر سے پروٹس کیا جا رہا ہے کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا پروٹس کانپور اور راچی کچھ ڈسٹیک میں ہوا تھا وہاں پہ فائرنگ وغیرہ کر کے کچھ لوگوں کی جان گئی ہے آج اتنا بڑا پروٹس کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ کوئی فائرنگ کوئی افعار نہیں ہوا ہے لیکن لوگ اپنے حق مانگنے کے لیے روڑ پہ کیوں آ رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان کو مجبور کی ہے پریشان کی ہے تکلیف میں ڈالی ہے اسی لئے انہوں نے روڑ پہ آ کے پروٹس کر رہے ہیں آج چکہ جام کیے ہیں ریلوے کو روکے ہیں ریلوں کو جلائے جا رہا ہے بسوں کو جلائے جا رہا ہے آج جنتہ پریشان ہے اسی لئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہر وقت رسس بی جے پی رسس کی ایڈالوجی لے کے ہی کام کرتے آئے ہیں اور ان کا مدہ ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ آگے بھارتی جنتہ پارٹی والے ہندو راستو بنا کے اس کو ایک وان سائٹ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آج پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے خریب بھی ہونے کے بوجود بھی یہ لوگ لیڈر شیپ میں ہیں لیکن آج اکیس سال کی عمر میں وہ لوگ اپائنٹ کر رہے ہیں چار سال بیسک پہ چار سال ٹیمپوریری کانٹریکٹ آرمی میں اس کے بعد پچیس سال میں ان کو ریٹارڈ کریں گے تو ان کے ساتھ سیدھا سیدھا ایک مزاق کیا جا رہا ہے لوگوں کے پیٹ پہ پیر دیا جا رہا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سوچنا چاہیے آج نرندر موڈی جی کی ایج کیا ہے کیوں آس تک تم لیڈر شیپ میں ہیں تم بھی استفاہ دے کے جاؤں نا پھر اگر آپ سوچتے ہیں پچیس سال کے بعد ہندوستان کے عوام کام نہیں کر سکتی ویکنس لگ رہا ہے آپ کو تو آج ستر سال ساٹھ سال تک آپ لوگ جو ہے نا راجنیتی میں ہیں تو آپ لوگ راجنیتی کر سکتے ہیں ستر اسی سال سک وہ لوگ پچیس سال کے بعد کیا جاب نہیں کر سکتے تو یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ناانصافی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ دو ہزار ونیس میں جو کوویڈ آیا تھا ونیس اور بیس اکیس دو سال سے کوویڈ کا پرابلم بتا کہ لوگوں کے غریبوں غریب بچوں کے جو اسکالرشیف ہے اس کو روکا جا گیا ہے مائنریٹی کے بھی اور میجریٹی کے بھی تقریبا لوگوں کے اس کو روکنی کی وجہ یہ بتا ہے انہوں نے کہ کوویڈ میں ہر وقت لاکڈ آن رہنے کی وجہ سے ہندوستان فائننسل پرابلم فیس کر رہا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس کو روکا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لوگوں کے گھروں کو ٹیکس کو روکا گیا کوویڈ میں کیا لوگوں کے گھر میں جو جیس کام جو الیکٹرک سیٹی چل رہی ہے اس کو روکا گیا کیا گھر کا ٹیکس کو روکا گیا کیا وائیکل کے ٹیکس کو روکا گیا کیا انسورنس کو روکا گیا آج آٹو رکشہ جو ڈرائیورس ہے ان کے انسورنس اگر دو مہنے چار مہنے آپ نے لاکڈون کیے تو پھر بھی وہ لوگ انسورنس پے کیے اپنے گھروں کا ٹیکس پے کیے نوزول ٹیکس پے کیے وائیکل ٹیکس پے کیے سب ٹیکس پے کیے تو گورمنٹ کہاں پہ یہاں پہ پریشان ہے گورمنٹ میں پیسے کی کمی کا سوال نہیں ہے پیسے کی کمی نہیں ہے گورمنٹ میں نیت کی کمی ہے ان کی نیت نہیں ہے جو غریب بچوں کو سکولرشپ دینے کیلئے تو انہوں نے بہانہ بتا رہے ہیں پیسے کی لیکن پیسے کی نہیں یہاں پہ نیت کی کمی ہے نپور شرما کی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اور کوئی مذہب کے بارے میں انہوں بولنا چاہیے یہ بی جے پی اور آر ایس ایس ان کے پاس ان کا کیمپیننگ یہی ہوتا ہے ان کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے لیڈرز کو کہ جو ہے نا ہر خام کو ٹارگیٹ کرے زیادہ سے زیادہ مینوریٹی کو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرے ان کو اکسا ہے ان کو غصے میں لے کے آئے وہ لوگ روڈ پہ آئیں گے پروٹیس کریں گے پھر لوگ اس کا تماشا دیکھیں گے یعنی ان کو ٹوٹل لی لقصان کرنے کے لیے ان کی پولیسی چل رہی ہے تو جب ہندوستان کے ریلیشن اور تعلقات باہر کنٹری سے بہت اچھے تعلقات ہیں آج ہندوستان سے کوئی بھی اگر جاتا ہے میڈلیسٹ میں جاؤ یا یورپ میں جاؤ ان کو جاپ کرنے کے لیے ایزیلی جاپ ملتا ہے دوسرے کنٹری آلانگ کو اتنا ایزیلی ویزا بھی نہیں ملتا نہ جاپ ملتا تو ہندوستان کی یہ عزت اور شان شوقت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر اور ان کی پولیسی لگی ہے اس کو جانت جنتہ اچھی طریقے سے اس کو جواب دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کئے بار پولیٹیکل پارٹیز ہندوستان کی اندر ای وی ایم مشین کے گھوٹالے کو لے کے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھوٹالے کو لے کے سنسط میں اور اسمبلی میں تقریب ان ٹائم اس کے بات چیت ہوئی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی دو ہزار چودہ سے جب سے آئی ہے ای وی ایم مشین کو ہی لے کے کبھی وہ لوگ اگنس میں بات نہیں کیے کیونکہ اس کا بینیفیٹ بھارتی جنتہ پارٹی والے سیدھا سیدھا لے رہے ہیں اگر دو ہزار چوبیس کا الیکشن اگر لڑنا ہے اگر دو ہزار چوبیس کا الیکشن اگر ہونا ہے تو اس کو مینوال ٹائپ سے ہونا ہے اگر مینوال ٹائپ ہوگا تو غریب جنتہ کا جو اوٹ ہے وہ سیدھا سیدھا ان کے حق دار لیڈر کو پہنچے گا